السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا دوست فیصل بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل ایف ایم اصیلز تو دوستو آج میں نئی ویڈیو کے ساتھ لے کر آپ خدمت میں حضر رہا ہوں تو دوستو آج آپ نے مجھے ویڈیو کوالیٹی کے بارے بتانا ہے کیونکہ آج میں جو ہے ویڈیو کے لیے ڈی ایس ایلر کا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ دوستو میں نے دیکھا کہ میری ویڈیو کا جو میں اپلوڈ کرتا ہوں وہ میں موبائل سے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر رہا تھا تو اس کا کوئی خاص ریزرڈ نہیں آرہا تھا اور آپ بھائیوں تک اچھی ویڈیو نہیں پہنچ رہی تھی تو میں نے سچا یار کیونکہ بھائیوں کے لیے رہنمائی کے لیے اچھی چیز اپلوڈ کر دی جائے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس طرح کی اچھ ڈی ویڈیو ملتی رہیں ٹھیک ہے دوستو تو دوستو اگر آپ نے اس سے پہلے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اس طرح کی ڈیلی معلوماتی ویڈیو اسیل سے ریلیٹڈ آپ تک پہنچتی رہے اور انشاءاللہ ہم ہین فارمنگ کے اپر مکمل ڈیٹیل ویڈیوز بنا رہے ہیں تاکہ آپ بھائیوں تک رہنمائی ہو سگے تو آج دوستو پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی لیکن اس کیمرے سے بنائی کوئی خاص مزہ نہیں آیا آج میں آپ کو اپنا اوورویو دکھا رہا تھا اپنے فارم کا انشاءاللہ یہاں پر پورا کیچ سسٹم بنانے لگیں تو دوستو یہ میرا ہے آپ غور سے دیکھئے شاید آپ کو پہلے کلیر نظر نہ آیا ہو یہ میرا ہے میاں والی امروحہ مرگا ٹھیک ہے دوستو اس کی نلیاں دیکھیں آپ دوستو میں ان مرگوں کو زیادہ پکڑتا نہیں ہوں کیونکہ اس کا وائٹ کلر ہے اور ابھی اس کا کلر ساف ہونے لگا ہے کیونکہ میں اس کو پکڑوں گا تو اس کا کلر گھندہ ہو جائے گا تو آپ کو میں دکھاتا ہوں دوستو یہ صبح کا ٹائم ہے اور میری مرگیاں جو ہے اس ٹائم میرا ڈیلی جو روٹین ہے میں ان کا جو ہے پانی ڈیلی چینز کرتا ہوں ان کا دانہ پانی کرتا ہوں ڈیلی میری یہی روٹین ہے پانی ان کا میں نے صاف ڈالنا ہے اور دوستو آپ کو یہ یہ بتاتا چلوں اگر آپ نے مرگیاں رکھی ہیں تو رات کو شام کے ٹائم پر جو پانی بچ جائے اس کو ضائع کر دیا کریں صبح میں برتن دھو کے نیم گرم پانی ہو سگے تو چولے پر تھوڑا سا پانی گرم کرنے وہ ان کو ڈالیں اور وہ دھوپ میں رکھ دیں کیونکہ مرگی کے بیمار ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم پانی میں ڈھیان نہیں کرتے تو جس سے ہمارے جو پرندے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ٹپ دیتا رہوں گا جو بھائی نئی شکین ہے کیونکہ یار میں کوئی اتنا بڑا استاد وغیرہ نہیں ہوں جتنا میرے پاس نولیج ہوگا میں آپ بھائیوں تک پہنچاتا رہوں گا لیکن استاد حضرت سے معذرت اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر میری بھی اصلاح کر سکتے ہیں تو مجھے کمنٹس کر کے اصلاح کر دیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جتنا میرے پاس نولیج ہوگا میں انشاءاللہ بھائیوں تک پہنچاؤں گا تو یہ دیکھیں دوستو دوستو یہ میلی میم والی مرگی ہے اس نے جو ہے کیا نام اس کا تقریباً ماشاءاللہ سے اس نے پچھلے مہینے سولہ انڈے دیئے تھے میں نے سولہ انڈے رکھے جس میں سے اس نے دو مزید انڈے دی یہ اٹھارہ انڈے ہو گئے تو اس میں سے اس نے بچے نکالے کیا نام اس کا نو بہت کم نکالے خیر کوئی نہیں موسم کی وجہ سے اب انشاءاللہ پھر بریڈنگ کروائیں گے اچھے دوستو اگر آپ بھائیوں کوئی چیز خریدنی ہو سیل پرچیس کرنی ہو تو آپ مجھے کونٹیک کریں انشاءاللہ آپ کو چیز مل جائے تو یہ دیکھیں دوستو مرگا بی جو ہے نا مجھے لگتا ہے اس مرگی نے کڑک توڑ دیا کیونکہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں اگر آپ مرگیاں رکھتے ہو اور بزنس پرس پرس سے مرگی نے جیسے بچے دے دیئے نا آپ تقریبا دس دن کے بعد بچے الگ کر دو اور آپ کی مرگی دوبارہ سے جو ہے تین دن کے بعد دوبارہ سے کروس کرنا سٹارٹ کر دے گی آج دیکھیں اس نے پر بلکل بھی کھڑے نہیں کی ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو یہ کچھ ٹوٹکی ہوتے ہیں انشاءاللہ بھائیوں کو میں دیتا رہوں گا اچھا دوستو ایک اور چیز آپ کو بتاؤں آپ نے جو ہے ہفتے میں جو ہے نا آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ ویبرام آئیسین کیپسول ان کو لازمی کھلانا ہے پانی میں ڈال کے نہیں کیونکہ یہ بڑا جانور ہے کیونکہ ویبرام آئیسین کی میں نے مکمل ڈیٹیل حاصل کی ہے کیونکہ میں کوئی بھی میڈیسنیں ویسے استعمال نہیں کرتا اس کی میں پوری ڈسکرپشن پڑھتا ہوں ویبرام آئیسین کا جو کمال ہوتا ہے وہ مریوں کا حازمہ ٹھیک کرتا ہے جو بیٹ ہو جاتی ہے پتلی وہ ٹھیک کرتا ہے اب غور کیجئے گا جب بھی آپ ویبرام آئیسین دیں گے اس سے اگلے دیں گے بیٹ بھی ٹھیک ہوگی تو آپ نے ہفتے کا یہ معمول بنا لینا ہے تین چیزیں کرنی ہے جسے انشاءاللہ آپ کا پرندہ کبھی بیوار نہیں ہوگا یہ دیں گے دوستو میری اکون مرگی یہ بھی میری نئی نئیو انٹری تھی اچھا تو ہم بات کر رہے تھے اپنے ٹوپک کی طرف آپ نے جو ہے ویبرام آئیسین ہفتے میں ایک دفعہ ایک میڈیسن ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں گا وہ بھی آپ نے استعمال کرانی ہے اور پانی ان کا دھوکے یعنی برطن ساف کر کے ڈھیلی تازہ پانی ڈالنا ہے سردی ہو یا گرمیاں اور ویٹمینز کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد ویبرام آئیسین کا استعمال کریں انشاءاللہ میں اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ بھائیوں کے لیے لاتے روں گا تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ سبسکرائب کر دیں ایک آپ مجھے سپورٹ کریں انشاءاللہ میں اس طرح کی مزید فارمنگ سٹارٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ کارگو کی فیسلٹیز بھی آویلبل ہوگی بھائیوں کے لیے تو دوستو ویڈیو کے بارے میں آپ نے لازمی کمنٹ کرنا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا دوستو یہ شوق کریں دوستو آپ نے مجھے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ آپ کو مرگی کیسی لگی میری ٹھیک ہے دوستو تو یہ میرا سیٹ اپ ہے ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں